بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہیں آپ امید کرتی ہوں خیریت سے ہوں گے میرے بیورس آج میرا ویڈیو بنانے کا تو کوئی ارادہ نہیں تھا کیونکہ آج میرا گلہ بہت زیادہ خراب ہے اور میری آواز بالکل جاوید انکل جیسی آواز سے بھی ہوگی جیسی بس جیسی کیسی بھی گزارہ کرنے آپ لوگوں نے کیونکہ میں ویڈیو دیکھی ہے تو اس کے بعد مجھ سے رہا نہیں گیا تو میں نے سوچا کہ میں آپ سے کچھ باتیں ان کی شیئر کر لیتی ہوں جی تو انہیں ویڈیو سٹارٹ ہوتے ہی وہ کہتے ہیں کہ میری ایک بہن ہے آوٹ آف کنٹری تو جو بھی ان کی بات ہوتی ہے وہ آوٹ آف کنٹری سے شروع ہو کر آوٹ آف کنٹری پہ ختم ہوتی ہے تو انہیں نے یہ فرمایا کہ میری بہن نے مجھے دوا کا بولا ہے تو دیکھیں جی ہم لوگ یوٹیوب فیملی ہیں اور دوا کروانے کے لیے ہم لوگوں کو ضرور ان سے رابطہ کرنا چاہئے کیونکہ ان کی دوایں بہت زیادہ قبول ہوتی ہیں اور وہ کہہ رہے تھے کہ اس بہن کے گھر میں اولاد نہیں ہیں تو اولاد کے لیے اس نے بولا کہ دوا کرو تو ہم بھی کہتے ہیں کہ ہمارے لیے بھی دوا کرو اور میں نے سوچا کہ آپ سب کو میں ہی پہلے کی خوشکبری سناتی ہوں کہ ان کے گھر میں بھی جلد از جلد بچہ آنے والا ہے بیبی کی خوشکبری ہے اور اسی وجہ سے وہ آج جو کل ویڈیو میں اپلوڈ کیا وہ تو بلکل مریم اور انگزیب کی دوسری بہن لگ رہی تھی میں خود ملچن میں آ گئی کہ میں نے سوچا کہ ہو سکتا ہے کہ اس کا مریم اور انگزیب سے کوئی ایسے رشتہ داری ہوگی رہا ہو تو وہ فرماتی ہیں کہ میں اتنے چھے چھے مالتے لگی ہوئے ہیں تو میں نے بھی آپ لوگوں سوچا کہ اپنے اورنجز آپ لوگوں کو دکھاتے ہوں کہ ہمارے بھی اورنجز اب تیار ہوگئے ہیں اور نزلہ سکم کی جیسے تو ہم بھی نہیں کھاتے ہرے کام کوشش کریں گے کہ دو چھوٹی ہیں تو یہ توڑ کے کھائیں تو بات ہو رہی تھی سابرا سے باقی کہتی ہیں کہ مجھے نہ دو دن سے مجھے بہت جیتا ہے بخال تھا اور میں نہ کل میں دعائی لینے بھی گئی تھی اور اس کے بعد مجھے نہ رات کو اتنی زیادہ شردی لگیا ہے میں نے تین چار رضائیاں کیے تب میری شردی اٹری ہے اور پھر فرماتی ہیں کہ دل تو میرا کر رہا ہے کہ یہ مالتے کھاؤں لیکن پھر بھی میرا گلا بھی بھی خراب ہے ان کو میڈیسن کھانے کے باوجود بھی مجھے کوئی خاص آرام نہیں آیا ہے تو پھر جی وہ اندر چلی جاتی ہیں اور جب باہر آتی ہیں تو یہ بھی فرماتی ہیں کہ اب ہمیں باہر آگئی ہوں کیونکہ جو دیکھنے والے ہیں وہ بچاریوں کی سوچن کا شکار ہوتے ہیں کہ صابرہ صاحب آپ کی دے رہے ہیں ہمیں تو پتہ نہیں چلتا کہ جب وہ باہر آتی ہے جب وہ اندر جاتی ہے کیونکہ ہمارے ساتھ تو اللہ نہ کرے آنکھیں تو نہیں ہیں کہ ہم دیکھ سکیں کہ ملکہ یا آلیہ کس جگہ آپ گھومتی رہی ہیں اور سب بات کرنے کی یہی وجہ ہے کہ پہلے دن یہ بچوں کے لئے یہ رو رہی ہوتی ہے کیونکہ ماں کے میں یہ ساتھ ظلم کرو تو اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو بھی سزا دیکھا اور ہم ماں کدھر چلی گئی ہے ہم ماں کا نظریہ کیوں چاہیں جو گیا پیارے ویورز کیا اس کا اپنا خود سے اپنے پیارے جعوید سے بچہ آنے والا ہے تو وہ بچاری ندیم کے اس ذہنی مریض کے بچوں وہ لے کر کیا کرتی اب چلاک اشیار کلیور باپ کا اشیار بچانے والا ہے تو اشیاری بات ہے یہ اپنے پہلے بچوں کو تو بھولے گی نا کیونکہ اس کے موبائل سامنے ہوتا ہے کوئی پکچر لگی نہیں وال پیپر کوئی نہیں لگا ہوتا بچوں کا کہ چلو جی اکیلے بیڑھ کے وال پیپر لگا ہوتا ہے بچوں کو یاد ہی کر رہے بچوں کا جب بھی اوپن کرے موبائل کو اپنے بچوں کا ہی پہلے فیس دیکھے لیکن نہیں یہ صرف ویوز کے لیے اس کے ڈرامے ہوتے ہیں یہ آکس بیڑھ جاتی ہے اور یہ ڈرامے سٹارٹ کرنا شروع کرتی ہے پھر یہ لادلی ملکہ آلیہ بادشاہ سلامت کی فرماتی ہیں میں آپ کو ایک بات بتاؤں گی لیکن میں بعد میں بتاؤں گی تو وہ فرماتے ہیں بادشاہ سلامت فرماتے ہیں کہ بتا دو انہیں صابرہ کیا بات ہے نہیں نہیں بعد میں کہانے آپ کے مطلق میں بعد میں بتاؤں گی تو پھر کہتی ہیں وہ اسرار کرتے ہیں کہ بتا دو کیا بات ہے تو کہتی ہیں کہ آج آپ کی وجہ سے لڑائی ہوئی ہے تو یہ اتنے ہیرو بندہ اس کے وجہ سے لڑائیوں ہوں گی لڑائیوں اس وجہ سے ہوئی ہوں گی کیونکہ یہ بندہ جیسا ہے ہم لوگوں کو پتا ہے جیسا ہے دو نمبر جس کریکٹر کا یہ مالک ہے تو پھر یہ کہتا ہے صابرہ انڈا نہ توڑو انڈا نہ توڑو اس میں بچہ نکلے گا اور پھر ان کا وائز اور کلام شروع ہو جاتا ہے کہ جھوڑوے جھوڑوے یہ آپ لوگ کیسے آپ کی زمان ساتھ دیتی ہے جھوڑوے کیونکہ جھوڑ تو آپ لوگ خود ہر ویڈیو کا تھم نیل جھوڑوے مبنی ہوتا ہے آپ لوگوں کا کب آپ نے سچ بولا ہے اور یہ چونچلے والی یہ جو باندریہ ہے اس کو اتنی شرم نہیں آتی کہ میں اپنے بچےوں کے لئے سامنے اور وہ فرماتے ہیں کہ تم مجھے جعوید اختر بہت باہر بول دیا کرو تو اللہ جانے اس کو کیا کہتی ہو تو جو بھی اتنی زیادہ چونچلے لوگوں کے سامنے آپ لوگ جو کرتے ہو تو اس کو بول دیا کرو جو بھی تم اس کو فرماتی ہو تو جی بس ان کی ایسی ان کی بتکی ویڈیو ہوتی ہے کوئی بھی ان کی ویڈیو کا ناصرہ ہوتا ہے اور نا پیر ہوتا ہے اس کی ویڈیو کا پھر یہ چاول ٹھوستی ہے چاول بغیر یہ رہ سکتی ہے چاول کی وجہ سے اس نے گھر چھوڑا اس نے بچے چھوڑے اپنے بچوں کہا اس کمینی عورت نے کیونکہ ہم ماں کو ایسا نہیں کہہ سکتے کیونکہ ماں تو ماں ہوتی ہے ماں تو اپنی ماں جیسے ماں ہوتی ہے تو ایسے دوسروں کی ہوتی ہے لیکن یہ عورت ہے یہ ماں نہیں ہے یہ عورت ہے اور دیکھیں کل میں نے سونیا کی ویڈیو دیکھی ہے کافی ٹائم کے بعد میں نے سونیا کی ویڈیو دیکھی ہے اور سونیا کہہ رہی تھی کہ اب ہم کھانا بنانے لگے ہیں میرا شیال ہے کہ دوپیہ رکعی تھا ان کا اور کوئی بچے سکول نہیں گئے ہوئے تھے پھر بچوں کے سامنے وہ ایسے بہانے سے پوچھتی ہے آپ لوگ سکول میں کیا ملا ہے آج کام انگلش بھی جات کرنے اپنے اس کا جو مذہبون ہے وہ بھی جات کرنا ہے ابتہ نہیں سٹوری جات کرنے ابتہ نہیں کیا کا جات کرنا ہے لیکن میں ان کو کہتی ہوں بچے سکول جاتے ہی نہیں ہیں اگر بچے سکول جائیں تو آپ لوگ ہر بات کی روٹین شیئر کرتے ہو اگر آپ لوگوں کے لوگوں میں تھوڑا سا بھی ہو جائے دو تین گوندیں بارش کی گریں تب بھی آپ لوگ ویڈیو کے سامنے آکے بیٹھ جائے تو کیمری کے سامنے اور بولتے ہو کہ آج بارش کی روٹین بارش نے ہم نے پتہ نہیں کیا پنگا لیا بارش میں پرنک کرنا مہنگا پڑ گیا ایسے ان لوگوں کی تھم نیل ہوتے ہیں پکوڑوں کی ان لوگوں کی ریسپیز ہوتی ہیں اور بچے جب سکول سے ہیں یہ آپ نہ بولو کہ بچوں کے لیے لنچ بنا کے دیا ہے بچے سکول جا رہے ہیں ان کو تیار کر رہے ہیں اب وہ چھوڑنے جا رہے ہیں یا ایسی ویسی تو اس نے سونیاں لوگوں کو اتنا گلام نہیں کرتی سارا اس سارا قصور جو ہے اس یہ جو باندریہ بیٹھے گی رہے ہیں سارا اس باندریہ کا قصور ہے نہ یہ ڈگڈگی بجانے والا ان کے گھر میں جاتا نہ وہ ڈگڈگی بجاتا اور نہ وہ باندریہ ناچ گانا کرتی اس کے پیچھے بھاگ آتی اپنے بچوں کا شوڑ کے باگ آتی تو ہم میں اور کیا کیا بتاؤں کیونکہ زہری بات ہے آپ لوگوں نے ان کی ویڈیوز کو دیکھ کی ہوں گی اور ویڈیو دیکھیں آپ لوگوں کو پتہ چلا ہوگا کہ انہوں نے کیا کیا بکعواز کی اور یہ کیا کیا بکعواز کرتے ہیں تو آج میں نے ایک شادی بھی جانا ہے انشاءاللہ وہ بھی کل ویڈیو آپ لوگوں سے شام کو جا کل شیئر کروں گی تو ہم دیتی جی اجازت اپنے ساتھ بہت سارا خیار ریکھنا اور ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں انشاءاللہ اللہ حافظ